دکشمی نو کے سوشل میڈیا پریٹ فارم پہ آپ سب کا خیر مقدم ہے ناظرین پچھلے کئی دنوں سے وادی میں لگاتار بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور آج سہ پہر گئے تک بھی جو ہے وادی کے طول و عرض سے لگاتار بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا ایدانی علاقوں میں کئی مقامات سے ہلکے درجے سے درمیانی درجے تک بارشیں لگاتار ہو رہی ہے اور جبکہ بھلائی علاقوں میں کچھ حصوں سے تیز بارشیں ہونے کے بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہے اگرچہ آج صبح سے ہی وادی میں لگاتار بارشوں کا سلسلہ سہ پہر دیر گئے تک جاری تھا لیکن ابھی سہ پہر کے بعد موسم میں خوشگوار تبدیلی آ چکی ہے بارشوں کا سلسلہ جو ہے سری نگر ورس کے مذافات میں تھم چکا ہے میکمیں موسمیات کے مطابق بھی کل سے موسم جو ہے خوشگوار رکھ تیار کرے گا کل سے موسم جو ہے خوشک رہے گا اور آئندہ چند دنوں تک موسم جو ہے وہ خوشگوار رہنے کے امکانات جاتا آئے گئے ہیں واضح رہے کہ اس سال وادی کشمیر میں ریکارٹوڑ گرمیاں درج کی گئی لیکن پچھلے دو تین دنوں سے موسم نے وادی میں اپنا رکھ جو ہے تبدیل کر دیا ہی موجودہ ویٹ سپل سے درجہ حرارت میں خاصی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے صبح شام جو ہے ابھی لوگوں کو تھنڈ محسوس ہو رہی ہے اور اس طریقے سے جو ہے وادی میں جو گرمیوں کا ایک لمبا سپل چلا شاید یہ اختتام کو پہنچا آئی واضح رہے کہ وادی کے بالائی علاقوں میں کل اور آج اس موسم کی پہلی برباری جو ہے وہ درج کر دی گئی ہے سون امریک علاقے میں کل ہلکی پھلکی برباری ہوئی جبکہ آج گریز علاقے کے رازدان ٹاپ میں جو ہے برباری دیکھنے کو ملی ہے کسان بائیوں اور خاص کر باغ مالکان کے لیے خوشک بھی یہ ہے کہ ابھی آئندہ چند دنوں کے لیے وادی میں موسم خوشک رہنے کے امکانات جتائے گئی ہے مہکم موسمیات کے مطابق اگرچہ آج دیر گئے رات کو پھر سے ایک بار بارشوں کا سلسلہ جاری ہو جائے گا لیکن یہ بارشے کل صبح تک اکتتام ہو جائے گی اور کل سے موسم خوشگوار رہنے کے امکانات جتائے گئی ہے